اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے جب پسٹن کی پین بہت زیادہ فسوی ہو جیم ہو یا سیز پین ہو جو آسانی کے ساتھ نہ نکل سکتی ہو تو اس کو کس طریقے سے نکالا جاتا ہے یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں آپ کہ پسٹن پین کو نکالنے کا پراپر طریقہ گیا ہے اس میں کون سا سپیشل ٹول یوز ہوتا ہے جیسے یہ ایک بائک ہے یاما ہوای بی ہنڈرڈ اس کا ہم اتاریں گے اس کا سلنسر کا نٹ ہم نے اتار لیا تھا سلنڈر سے ہیڈ اپ نے اتار دیا اب ہم اس کا سلنڈر اتاریں گے یہ چیزیں پہلے سے اتار لیا تھیں تاکہ ٹائم کو بچایا جا سکے دونوں آتوں سے اوپر اٹھایا اس کا جین اس کا ڈیمیج ہو گیا ہے تو اب ہم اس کا جین بعد میں بھی ریپلیس کریں گے بیسیکلی اس بائکی ہم نے رنگز چینج کرنی تھی تو اس کے لیے ہم نے اس کو پسٹن کو اتارنا تھا اچھا اب یہ ہے پسٹن اب جب پسٹن کچھ عرصہ چل چکا ہوتا ہے کچھ تھوڑا سے لمبے عرصے تک تو اس میں کاربن کافی زیادہ بیلڈ اپ ہو چکا ہوتا ہے جس کی وجہ سے پین اتنی آسانی سے بہر نہیں نگلتی عام طور پر کیا کیا جاتا ہے کہ اس کا ایک سائڈ کا لاگ نکالا جیسے میں ابھی نوز پلائر سے اتار رہا ہوں اور دوسری سائڈ کا بھی لاگ نکالا ایک سکریو ڈیور لیا اس کو یہاں پہ رکھا اور ہاں تھوڑی سے اس کو تھوکر لگائی ہاں تھوڑیاں مار مار کی سکار دیتے ہیں بیڑا گرک اس سے کیا ہوتا ہے کہ جتنی بھی فورس ہوتی ہو ساری کے ساری آپ کی کنیکٹنگ راڈ پر پڑتی ہے جس سے آپ کے کنیکٹنگ راڈ اکثر ڈیمیج ہو جاتے ہیں یہ میں نے کئی دفعہ اکثر نوٹ کیا ہے ایسے کیسز دیکھیں ہیں کہ کسی نے رنگ چینج کروائیں یا کسی نے پسٹن چینج کروایا تو ساری کنیکٹنگ راڈ کی آواز بھی آنا شروع جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے اب ہم اس کو پراپر طریقہ بتاتے ہیں کس طریقے سے نکالنا ہے اس کے لیے پسٹن پن پل اور یوز ہوتا ہے یہ ہم نے خود بنایا تھا کیونکہ یہاں سے مارکٹ سے پتا کیا تو یہاں پہ ایویلبل نہیں تھا یہ ابھی اب دیکھتے جائے گا دونوں سائیڈوں کے لاکھ ہم نے اس کے نکال لیے ہیں اس کا اس نٹ کو ہم کتنا نیچے سانیس کے ساتھ جا سکتا ہے اس کو کر لیا یہ بورڈ اس کے اوپر ایک واشر لگائی یہ دوسری طرف سے ڈالی اب ہم اس کے اوپر پائپ کا پیس ہے وہ چڑھائیں گے اور اس کے اوپر ہم اس بڑے بورڈ کے اندر ہم اس کو ٹائٹ کریں گے اس کے اندر تھریڈ بنے ہوئے ہیں دس سامیم کے بورڈ کے یہ ہم نے اتنا ٹائٹ کرنا ہے کہ میکسیمم ٹائٹ ہو جائے سیفٹی کے لیے اب اس نٹ کو تھوڑا تھوڑا ٹائٹ کر کے ایک فساد مل جائے تو پھر ہم اس کو نکالیں گے اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو بورڈ ہے اس کو ہولڈ کرنا ہے ہم نے یہاں پہ تاکہ یہ گھوم نہ سکے اس کو یہاں سے پکڑا اور اب ہم نے نٹ کو کلاک وائز اس کو کھماتے جانا ہے اپنے یہ جون جون کھماتے جائیں گے آپ کی جو پن ہے وہ آہستہ آہستہ آسانی کے ساتھ نکلنا شروع ہو جائے گی چاہے جتنا مرسی کاربن بیلٹ اپ ہوا ہو چاہے پن سیز ہو نہ نکر رہی ہو اس طریقے سے جس طرح کی ویپین ٹائٹ ہوگی سیز ہوگی آسانی کے ساتھ نکل گی اور یہ ہی پراپر طریقہ ہوتا ہے پسٹن کو نکالنے کا اب یہ دیکھیں پسٹن جو ہے یہ اس سے اتر گیا ہے اب یہ جو پولر ہے اس کو ہم نکال لیں گے اس کو ہم نے اس طرح تھوڑا سنٹ کو لوز کیا اور تھوڑا سے اس کو نیچے کار لیں گے اور اس کو یہاں سے تھوڑا سا ہولڈ کیا اور یہ نکل گیا یہ اب یہ جو پن ہے ابھی بھی جیم ہے یہ اپنے جگہ سے ہلنے رہی لیکن اس طول کے مدد سے بہت آسانی کے ساتھ یہ باہر نکل گئی ہے جب آپ اس کو اس کو یہاں سے تھوڑے مارتے ہیں تو یہ راڈ کے اوپر ساری فورس پڑھتی ہے اس کی پن اور اس کی جو رولر بیرنگ ان کے اوپر ساری فورس پڑھتی ہے وہاں پہ نشانات پڑھ جاتے ہیں پن کے اوپر جس کی وجہ سے آپ کے نیکٹنگ راڈ آواز کر جاتے ہیں تو یہ پراپر طریقہ ہے پن نکالنے کا یہ ہم نے کھولا تھا بیسکلی رنگز چینج کرنے کے لیے چاہے پسٹن کوئی بھی ہو ٹو سٹوک ہو فور سٹوک ہو پراپر ٹول کے مدد سے نکالنے گے تو کوئی نقصانات ہونے کا ڈار نہیں ہوتا انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں کسی نیٹ آپ کے ساتھ آپ کے لیے اللہ حافظ